بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو دو ہزار تئیس میں پوری ہونی ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں قیامت کب قیم ہوگی اس بات کا علم تو اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے جبکہ قرآن پاک اور مختلف احادیث میں قیامت کی کئی نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کی کئی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے ہم نے قیامت کے دن کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے ناظرین آج ہم قیامت کی وہ نشانیاں بیان کریں گے جو حال ہی میں مکمل ہوئی ہیں ناظرین قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بچے بڑے پیدا ہوں گے پرین مجید کی صورت مزمل کی آیت نمبر ستارہ کا ترجمہ ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا ناظرین چند ماہ قبل ہی بھارت کے ایک شہر میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو تین ماہ کی عمر کو پہنچا تھا کہ اس کی جلد پر جھریاں ظاہر ہونے لگی تھی اور ساتھ ہی جلد بڑے افرادوں کی طرح لٹکنے لگی ہر آنے والے دن کے ساتھ اس بچے میں بڑاپے کی نشانیاں زیادہ تیزی سے ظاہر ہونے لگی بڑے افراد کی ماند اس بچے کے عذاق کمزور ہونے لگے اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی رہنے لگا چار سال کی عمر میں یہ بچہ ایک سو بیس سال کے بڑے شخص کی ماند دکھائی دینے لگا صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں اب بچے انتہائی کمزور اور بڑے پیدا ہو رہے ہیں کیوں قیامت کی یہ نشانیاں اب پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں ناظرین قیامت کی دوسری نشانی غرقت کا درخت ہے جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قیم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرکند کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر اٹھائیس اٹھتیس ناظرین چار سے چھے فٹ کے پنچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک اہم مہم چلا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ درخت کاشت ہو چکے ہیں اور مزید لگانے جا رہے ہیں غرکند یہودیوں کا قومی درخت ہے اور اسے وہ اپنا پاس بان شجر بھی کہتے ہیں ناظرین اس کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بلند و بالا عمارت ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے صفحہ نمبر آٹھ آج سعودی عرب میں بلند و بالا عمارات کی تعمیر کا یہ مقابلہ اپنے انتہا پر ہے جب دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت کو دنیا کے سب سے بلند ترید عمارت کا عزاز حاصل ہوا اسی وقت شہزادہ الولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند عمارت کی تعمیر کا اعلان کر دیا یہ عمارت تیزی سے بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی عمارتیں ساری دنیا سے بلند ہو چکی ہیں ناظرین سرزمین عرب دوبارہ سرزبت ہو گئی ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرزبت ہو جائے گی صحیح مسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مکہ اور جدہ میں سلاح تک آ چکے ہیں عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے سرزبت بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرزبت ہو رہی ہے سعودی عرب گندم میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے اور اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اوگرہا ہے بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے جس سے نہریں بھی نکلیں گی اور وہ مزید بریانی کا باعث بنیں گی اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی ناظرین بتوں کی پوجہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین کے ساتھ نہ مل جائیں اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاہ کیا گیا اس مندر کے افتتاہی تقریب میں دبائی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کی ہے اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں جسہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں قیامت کے اور بھی کئی نشانیاں ایسی ہیں جو بظاہر مکمل ہو چکی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت قریب ہی ہے قیامت کب قیم ہوگی اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو لمحات میسر ہیں انہیں آخرت کی تیاری میں سرف کریں ہمارے ہاں کئی برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے جیسے کہ رشوت اور زنا جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں وہ دن دور نہیں جب ہمیں سفید لباس میں لپیڑ دیا جائے گا اور فرشتے حساب و کتاب کے لئے آن پہنچیں گے سوچئے پھر آپ کیا کریں گے ناظرین اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ راہی ہے ڈیوز گزشو جلد ہمیں ڈیوز 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 موسیقی